آدم، مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبہ کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا جو کئی سو سال پہلے آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہم اسی کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور بے آمال سے پناہ چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں لوگو سنو میں تمہیں پزاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں اچھی طرح سن لو تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کال ادم قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا ابباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے البتہ تم کو اپنی اصل رکم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا اے لوگو میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دیں اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب دینا ہے اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں بلکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفکے کی ذمہ داری اٹھاؤ اے لوگو تمہارے خون تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن یعنی عرفہ کا دن یہ مہینہ یعنی زلحجہ اور یہ شہر مکہ خبردار جب ہی آئے گا نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور شیطان سے خبردار رہو وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضا مندی اور خوشی سے دے اور اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو تم سب آدم اور ہوا کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو لیکن کوئی سزار نہ دو خوب سن لو اپنے پروردگار کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز قائم کرو رمضان کے روزے رکھو اپنے مال کی زکاة خوشی سے ادا کرو اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو اور اسی طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ شکریہ موسیقی موسیقی